ہیڈلائنز آپ نے جانی یہاں آپ کو بتائیں گے لیک سٹی کی گرینڈ جامعہ مسجد میں نماز جمعہ کے اجتماع میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی چیئرمین اپٹما گوھر اجاز کی خصوصی کاوشوں سے مسجد کی تعمیر کو مکمل کیا گیا اسی پر مزید بتا رہے ہے لاہور سے میاں امیر جمیل سٹی کی گرینڈ جامعہ مسجد اپنی خوبصورتی کا مو بولتا ثبوت ہے جامعہ مسجد میں بیق وقت دس ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے چیئرمین اپٹما گوھر اجاز کی خصوصی کاوشوں کا سمر ہے اس وقت ہم لیک سٹی کی گرینڈ جامعہ مسجد کی مین انٹرس پر موجود ہیں یہاں پر جو انتظامات ہیں اگر ہم سیکیورٹی کی بات کریں تو سیکیورٹی کے انتظامات بھی یہاں پر موثر دکھائی دے رہے ہیں اس کی فن تعمیر کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر کون سا ماربل استعمال کیے گیا اور یہاں پر کون سی ایسی انجنئرین کا شاکستانہ ہے جس کی وجہ سے یہ خوبصورت مسجد اس وقت لاہور کی خوبصورت مسجدوں میں اس کا ایک مقام ہے مسجد کے اندر داخل اوتے ساتھ ہی یہاں پر وضو کے لیے ایک خوبصورت وضو خانہ بنایا گیا ہے اس کے علاوہ خاص طور پر یہاں پر سیکیورٹی سیفٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں یہاں پر فائر ایکسٹ اور فائر سیکیورٹی علام سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے اگر ہم دیکھیں مسجد کے اندر فن خطاتی کے بھی نمونے یہاں پر دکھائی جا رہے ہیں اور بقاعدہ سے خوبصورتی اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگایا جا رہے ہیں لیکن یہاں پر جو اس وقت معاملات ہیں جو اس وقت اگر ہم بات کریں کولنگ سسٹم یہاں پر ائر کولنگ سسٹم برپر طریقے سے جو ہے لگایا گیا ہے تاکہ حال جو ہے وہ ہر وقت ٹھنڈا رہے ہیں اس کے علاوہ میمبر جو ہے یہاں پر میمبر جہاں پر جو اس کے امام ہے مسجد امام وہ بقاعدہ یہاں پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے نمازیوں کی جو کافی بڑی گنجیش موجود ہے گرینڈ چامیہ مسجد لیک سٹی کا اگر ہم گمبت کی بات کریں تو گمبت میں فن پاروں کے علاوہ گمبت کو اگر ہم دیکھیں اس کے ٹاپ کو تو وہاں پر اس کے اندر جو ہے خوبصورت فنوس نصب کیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ مینا کاری جو ہے گمبت پر کی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ماربل کا استعمال کیا گیا ہے جبکہ ہمیں جو انتظامی ہیں جس وقت لیک سٹی کی گرینڈ چامیہ مسجد کی ان کے مطابق یہاں پر جو پتھر استعمال کیا گیا ہے وہ سارا پاکستانی ہے لیکن یہاں پر جو سب سے اہم بات ہے اس کو ٹوٹل مسجد کو سینٹرلی ائر کننیشن کیا گیا ہے لیک سٹی کی گرینڈ جامیہ مسجد کا افتتاہ اور نگران وزیراللہ سید محسن رضا نقوی نے اٹھائیس رمضان کو ویڈنس دے انیس اپریل دو ہزار تیز کو کیا اس جگہ پر جو نمازیوں کے لیے خصوصی سہولیات بھی مہیا کی گئی ہیں لیکن اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر ابھی یہ جو مسجد ہے تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اور تھوڑے عرصے تک یہ مکمل تیار ہو جائے گی لیکن اس وقت نمازیوں کے لیے یہاں پر نماز جمعہ کا بھی آج احتمام کیا گیا اس کے علاوہ جیسا کہ کل عید ہے اور کل عید کا بھی بغیدہ سے یہاں پر بڑا اجتماع دیکھنے میں آئے گا اور یہ لیک سٹی کی سب سے بڑی گرینڈ جامیہ مسجد ہے بلکہ ہم یہ کہیں تو اس وقت لہور کی جو ہے یہ سب سے بڑی گرینڈ جامیہ مسجد ہے جو کہ پاکستانی میٹیریل سے تیار کی گئی